C.I.E.T.N.C.E.R.T. دوارہ پرستو تھے دسویں ککشہ کے لیے اردو کی سہایک پاتھے پستک گلزار اردو بھاگ دو گلزار اردو پیش ہے دسویں جماعت کے لیے اردو کی معاون درسی کتاب گلزار اردو اسطلاحی معنی میں لفظ خاکا انگریزی لفظ سکیچ کا ترجمہ ہے خاکے سے مراد ایک ایسی نصری تحریر ہے جس میں کسی شخصیت کی منفرد اور نمائع خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے اس کے لیے خاکا لکھنے والے کا اس انسان کی شخصیت سے نہ صرف متاثر ہونا ضروری ہے بلکہ اس سے واقفیت اور قربت بھی لازمی ہے خاکا نگاری سوانے نگاری سے مختلف ہے اس میں سوانے حیات کی طرح واقعات ترتیب وار نہیں لکھے جاتے اور نہ ہی تمام حالات و واقعات کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے خاکا نگار اسی شخصیت کا خاکا لکھتا ہے جس سے وہ کسی نہ کسی طور پر متاثر ہوتا ہے لیکن اس کی تحریر سے مرغوبیت ظاہر نہیں ہونی چاہیے اس کا بیان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ غیر جانبدار نظر آئے اس لیے یہ ضروری ہے کہ خاکے میں شخصیت کی خوبیوں اور خامیوں دونوں کو بیان کیا جائے جس طرح خوبیوں کا بیان مروبیت سے پاک ہونا چاہیے اسی طرح خامیوں کے بیان میں ذاتی دشمنی وعنات کا پہلو نہیں آنا چاہیے خامیوں کے بیان میں بھی اپنایت کا احساس نمائی ہونا چاہیے اب پرستو تھے گلزارے اردو بھاگ دو کا دسویں پاٹ مولوی عبدالحق تاروف خاکانگار مولوی عبدالحق پیدائش 1870 انتقال 1961 بابائی اردو مولوی عبدالحق مغربی اتر پردیش کے قصبہ ہاپڑ میں پیدا ہوئے اپتدائی تعلیم بطن ہی میں حاصل کی سن 1894 میں ایم اے او کالیج علیگر سے بی اے پاس کیا مختلف عہدوں پر فائز رہے انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے اور زندگی بھر اردو زبان کی خدمت میں مصروف رہے انجمن کی جانب سے ان کی ادارات میں سی ماہی عدبی رسالہ اردو جاری ہوا ان کی عدبی خدمات کے اعتراف میں علیہباد یونیورسٹی نے ایل ایل ڈی اور علیگر یونیورسٹی نے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگریان دیں مولوی عبدالحق محقق سوان نگار خاکہ نگار لغت نویز ماہر قوائد اور صاحب طرز انشاء پرداز تھے زبان سادہ اور پر اثر لکھتے تھے انہوں نے کئی کتابیں لکھیں اور مرتب کی ان کا سب سے بڑا کارنامہ دکن اور شمالی ہندوستان کے قدیم عدبی سرمائے کی بازیافت ہے اس طرح بہت سی بیازی اور رسالے ضائع ہونے سے بچ گئے ہندوستان اور پاکستان میں اردو زبان کی اشاعت کے سلسلے میں مولوی عبدالحق کی خدمات بے مثال ہیں سفہ نمبر ستتر خاکا گدڑی کا لال نور خان خاکا نگار مولوی عبدالحق اور اب پیش ہے خاکا نگار مولوی عبدالحق کا خاکا گدڑی کا لال نور خان لوگ بادشاہوں اور امیروں کے قصیدے اور مرسیے لکھتے ہیں نامور اور مشہور لوگوں کے حالات قلم بند کرتے ہیں میں ایک غریب سپاہی کا حال لکھتا ہوں اس خیال سے کہ شاید کوئی پڑھے اور سمجھے کہ دولت مندوں امیروں اور بڑے لوگوں ہی کے حالات لکھنے اور پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے بلکہ غریبوں میں بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی ہمارے لیے سبا قاموس ہو سکتی ہے انسان کا بہترین مطالعہ انسان ہے اور انسان ہونے میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے پھول میں گرآن ہے کانٹے میں بھی ایک شان ہے نور خان مرہوم کنٹینجنٹ کے اول رسالے میں سپاہی سے بھڑتی ہوئے انگریزی افواج میں ہیدراباد کی کنٹینجنٹ خاص حیثیت اور امتیاز رکھتی تھی ہر شخص اس میں بھڑتی نہیں ہو سکتا تھا بہت دیکھ بھال ہوتی تھی بعض افقاد نسب نامے تک دیکھتے جاتے تھے بعض افقاد نسب نامے تک دیکھے جاتے تھے تب کہیں جا کر ملاسمت ملتی تھی کشش یہ ہوتی تھی کہ صرف شرفہ اس میں بھڑتی کیے جائیں یہی وجہ تھی کہ کنٹینجنٹ والے عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے لیکن بعد میں یہ قید بھی اڑ گئی اور اس میں اور انگریزوں کی دوسری فوجوں میں کوئی فرق نہ رہا پہلے زمانے میں سپاہ گری بہت موزز بیشہ سمجھا جاتا تھا اب اس میں اور دوسرے بیشوں میں کوئی فرق نہیں رہا بات یہ ہے کہ اشراف کا سنبھالنا مشکل کام ہے اس میں ایک آن بان اور خودداری ہوتی ہے جو بہادری اور انسانیت کا اصل جوہر ہے ہر کوئی اس کے قدر نہیں کر سکتا اس لئے شریف روتا اور زلیل ہستا ہے یہ جتنا پھیلتا ہے وہ اتنا ہی سکڑتا ہے کرنل نواب افسر الملک بہادر بھی نور خان مرہوم ہی کے رسالے کے ہیں کنٹینجنٹ کے بہت سے لوگ اکثر تو کرنل صاحب موصوف کے توسس سے اور باس اور ذرائع سے ہیدر آباد ریاست میں آ کر ملاسم ہو گئے ان میں بہت سے نواب کرنل میجر کپتان اور بڑے بڑے عہدے دار ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کوئی نور خان بھی ہے اول رسالے کے بعض لوگوں سے معلوم ہوا کہ خان صاحب مرہوم فوج میں بھی بڑی آن بان سے رہے اور سچائی اور فرض شناسی میں مشہور تھے صفہ نمبر اٹھتر یہ ڈریل انسٹرکٹر تھے یعنی گوروں کو جو نئے بھڑتی ہو کر آتے تھے انہیں ڈریل سکھاتے تھے اس لیے اکثر گورے افسروں سے واقف تھے وہ بڑے شہسوار تھے گھوڑے کو خوب پہچانتے تھے بڑے بڑے سرکش گھوڑے جو پٹھے پر ہاتھ نہ دھرنے دیتے تھے انہوں نے درست کیے تھے گھوڑے کے سدھانے اور پھیڑنے میں انہیں کمال حاصل تھا چونکہ بدن کے چھرے رے اور ہلکے پھلکے تھے گھڑ دوڑوں میں گھوڑے دوڑاتے تھے اور اکثر شرطیں جیتے تھے ان کے افسر ان کی مستعدی خوش تدبیری اور سلکے سے بہت خوش تھے لیکن گھرے پن سے وہ اکثر اوقات ناراض ہو جاتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ان کے کمانڈنگ افسر نے کسی بات پر خفا ہو کر جیسا کہ انگریزوں کا عام قائدہ ہے انہیں ڈیم کہہ دیا یہ تو گالی تھی خان صاحب کسی کی ترچی نظر کے بھی روادار نہیں تھے انہوں نے فوراں رپورٹ کر دی لوگوں نے چاہا کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے اور آگے نہ پڑھے مگر خان صاحب نے ایک نہ سنیں معاملے نے طول کھیجا اور جنرل صاحب کو لکھا گیا کمانڈنگ افسر کا کوٹ مارشل ہوا اور اس سے کہا گیا کہ خان صاحب سے معافی مانگے ہر چند اس نے بچنا چاہا مگر پیش نہ گئی اور مجبوراً اسے معافی مانگنی پڑی ایسی خودداری اور نازک مزاجی پر ترقی کی توقع رکھنا اوبس ہے نتیجہ یہ ہوا کہ دفداری سے آگے نہ پڑھے اچھے برے ہر قوم میں ہوتے ہیں شریف افسر خان صاحب کی سچائی دیانت اور جفہ کشی کی بہت قدر کیا کرتے تھے اور ان کو اپنی اردلی میں رکھتے تھے مگر بعض ایسے بھی تھے جن کے سر میں خن ناز سمایا ہوا تھا انہیں ان کے نقصان کے در پہ رہتے تھے ایسے لوگ اپنی اور اپنی قوم والوں کے خودداری کو تو جہر شرافت سمجھتے ہیں لیکن اگر یہی جہر کسی دیس میں ہوتا ہے تو اسے غرور اور غستاخی پر محمول کرتے ہیں تاہم ان کے بعض انگریزی افسر ان پر بہت مہربان شاید کسی اور پر ہو جب کرنل صاحب نے اپنی خدمت سے استیفہ دیا تو اپنا تمام مال و اسباب اور سامان جو ہزار ہر روپے کا تھا خان صاحب کے سپرد کر گئے یہ امر انگریز افسروں کو بہت ناکوار ہوا اس وقت کے کمانڈنگ افسر سے نہ رہا گیا اور اس نے کرنل موصوف کو خط لکھا کہ آپ نے ہم پر اعتماد نہ کیا اور ایک دیسی دفعہ دار کو اپنا تمام قیمتی سامان حوالے کر گئے اگر آپ یہ سامان ہمارے سپورد کر جاتے تو اسے اچھے داموں میں فروخت کر کے قیمت آپ کے پاس بھیج انگریز افسروں سے زیادہ اعتماد ہے آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں اس پر یہ لوگ اور برہم ہو گئے ایک بار کمانڈنگ افسر یہ سامان دیکھنے آیا اور کہنے لگا کہ فلان فلان چیز میم صاحب نے ہمارے ہاں سے منگائی تھی چلتے وقت واپس کرنی بھول کہے اب تم یہ سب چیزیں ہمارے بنگلے پر بھیج دو خان صاحب نے کہا کہ ایک چیز بھی نہیں دوں گا آپ کرنل صاحب کو لکھئے وہ اگر مجھے لکھیں گے تو مجھے دینے میں کوئی عزر نہ ہوگا وہ اس جواب پر بہت بکڑا اور کہنے لگا تم ہمیں چھوٹا سمجھتے ہو خان صاحب نے کہا میں آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا یہ سمان میرے پاس امانت ہے اور میں کسی کو اس میں ایک تن کا بھی دینے کا مجاز نہیں غرص وہ بڑھ بڑھ ہوا کھسیانہ ہو کر چلا گیا خان صاحب نے ایک انگریزی محرر سے اس سمان کی مکمل فیرست تیار کروائی اور کچھ تو خود خرید کر کچھ نیلام کے ذریعے بیج کر ساری رقم کرنل صاحب کو بھیج دی صفحہ نمبر انیاسی نا معلوم یہی کرنل تھا یا کوئی دوسرا افسر جب ملازمت سے قطع تعلق کر کے جانے لگا تو اس نے ایک سونی کی گھڑی ایک امدہ بندوق اور پانچ سو روپے نقد خان صاحب کو بطور انام یا شکرانے کے دیئے خان صاحب نے لینے سے انکار کیا کرنل اور اس کی بیوی نے بھتیرہ اسرار کیا مگر انہوں نے سوائے ایک بندوق کے دوسری چیز نالی اور باقی سب چیزیں واپس کر دیں کرنل اسٹوارٹ بھی جو ہنگولی چھاؤنی کے افسر کمانڈنگ افسر تھے ان پر بہت مہربان تھے رسالے کے شریف انگریز ان سے اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمارے بعد انگریز افسر تم کو بہت نقصان پہنچائیں گے وہ ان کی روش سے خوش نہ تھے اور خوش آتی نہیں تھی ایک بار کا ذکر ہے کہ اپنے کرنل کے ہاں کھڑے تھے کہ ایک انگریز افسر گھوڑے پر سوار آیا گھوڑے سے اتر کر اس نے خان صاحب سے کہا کہ گھوڑا پکڑو خان صاحب نے کہا میں سائس نہیں ہوں اس انگریز افسر نے ایسا جواب کہے کو سننا تھا بہت چین بچین ہوا مگر کیا کرتا آخر باغ درخت کی ایک شاق سے اٹھکا کر اندر چلا گیا اب نام علوم یہ خان صاحب کی شرارت تھی یا اتفاق تھا کہ باغ شاق میں سے نکل گئی اور گھوڑا بھاگ نکلا اب جو صاحب باہر آئے تو گھوڑا نتارت بہت جنجل آیا بڑی مشکل سے تلاش کر کے پکڑ وایا تو جگہ جگہ سے زخمی پایا اس نے کرنل صاحب سے خان صاحب کی بہت شکایت کی معلوم نہیں کرنل نے اس انگریز کو کیا جواب دیا لیکن وہ خان صاحب سے بہت خوش ہوا اور کہا کہ تم نے خوب کیا خان صاحب نے جب یہ رنگ دیکھا تو خیر اسی میں دیکھی کہ کسی طرح وظیفہ لے کر الگ ہو جائیں وہ بیمار بن گئے اور ہسپتال میں رجوع ہوئے کرنل اسٹوارٹ نے ڈاکٹر سے کہہ کر ان کو مدد دی اور اس طرح وہ کچھ دنوں بعد ڈاکٹر کی ریپورٹ پر وظیفہ لے کر فوجی ملازمت سے سبھ اگدوش ہو گئے سچ ہے انسان کی برائیاں ہی اس کی تباہی کا باعث نہیں ہوتی بعض وقت اس کی خوبیاں بھی اسے لے ڈوبتی ہیں کرنل اسٹوارٹ نے بہت چاہا کہ وہ مسٹر ہنسکن نازم پولیس سے سفارش کر کے انہیں ایک اچھا عہدہ دلا دیں گے مگر خان صاحب نے اسے قبول نہ کیا اور کہا میں اب اپنے وطن دولت آباد ہی میں رہنا چاہتا ہوں اگر آپ صوبے دار صاحب اور انگاباد سے سفارش فرما دیں تو بہت اچھا ہوگا کرنل صاحب بہت اسرار کرتے رہے کہ دیکھو تمہیں پولیس میں بہت اچھے خدمت مل جائے گی انکار نہ کرو مگر وہ نہیں مانے آخر میں مجبور ہو کر نواب مختدر جنگ بہادر صوبے دار صوبہ اور انگاباد سے سفارش کی صوبے دار صاحب کی انائز سے وہ قلعہ دولت آباد کی جمعیت کے جمع دار ہو گئے اور بہت خوش تھے نواب مختدر جنگ کے بعد نواب بشیر نواس جنگ اور انگاباد کی صوبے داری پر آئے وہ بھی خان صاحب پر بہت مہربان تھے اسی زمانے میں لوٹ کرزن وائس رائے دولت آباد تشریف لائے خان صاحب نے سلامی دینی شروع کی لوٹ کرزن کھڑی نکال کر دیکھ رہے تھے جب سلامی ختم ہوئی تو نواب صاحب سے خان صاحب کی تعریف کی سلامی ایسے قائدے اور اندازے سے دی گئی تھی کہ ایک سیکنڈ کا فرق نہ ہونے پایا نواب صاحب نے اس کا تذکرہ خان صاحب سے کیا بالا حسار پر گئے تو وہاں سستانے کے لیے کرسی پر بیٹھ گئے اور جیب سے سگرٹ دان نکال کر سگرٹ پینا چاہا دیا سلائی نکال کر سگرٹ سلگایا ہی تھا کہ یہ فوجی سلام کر کے آگے بڑھا اور کہا کہ یہاں سگرٹ پینے کی اجازت نہیں ہے لوٹ کرسن نے جلتا ہوا سگرٹ نیچے پھیک دیا اور جوتے سے رکر ڈالا یہ حرکت دیکھ کر نوا بشیر نواز جنگ بہادر اور دوسرے اہدیتاروں کا رنگ فق ہو گیا مگر موقع ایسا تھا کہ کچھ کہ نہیں سکتے تھے لہو کیسے گھونٹ پی کر چپ رہ گئے بعد میں بہت کچھ لے دے کی مگر اب کیا ہو سکتا تھا خان صاحب نے قائدے کی پوری پابندی کی تھی اس میں جون چرا کی کوئی گنجائش نہیں تھی اب اسے اتفاق کہیے یہ خان صاحب کی تختیر کہ لوٹ کرزن نے جانے کے بعد ہی فنانس کی معتمدی کے لیے مسٹر واکر کا انتخاب کیا ریاست کے مالیے کی حالت اس زمانے میں بہت خراب تھی مسٹر واکر نے اس لاہیں شروع کی اس لپیٹ میں قلعہ دولت آباد بھی آگیا اوروں کے ساتھ خان صاحب بھی تخفیف میں آگئے دولت آباد میں ان کی کچھ زمین تھی اس میں باغ لگانا شروع کر دیا مسٹر واکر دورے پر دولت آباد آئے تو ایک روز ٹہلتے ٹہلتے ان کے باغ میں بھی آ پہنچے خان صاحب بیٹھے گھاس کھرپ رہے تھے مسٹر واکر کو آتے دیکھا توٹ کر سلام کیا پوچھا کیا حال ہے کہنے لگے آپ کی جان و مال کو دعائیں دیتا ہوں اب آپ کی بطولت گھاس کھوڈنے کی نوبت آگئی مسٹر واکر نے کہا یہ اچھا کام ہے دیکھو تمہارے درخت انجیروں سے کیسے لدے ہوئے ہیں ایک ایک آنے کو بھی ایک انجیر بیچو گے تو کتنی آمدنی ہو جائے خان صاحب گھبرا گئے آپ نے انجیر لدے ہوئے تو دیکھ لئیے اور یہ نہ دیکھا کہ کتنے سڑ گل کر گر جاتے ہیں کتنے آدھی ہوا سے گر پڑتے ہیں اور کتنے پرندے کھا جاتے ہیں اور پھر ہماری دن رات کی محنت مسٹر واکر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلے گئے صفحہ نمبر اکیاسی اسی زمانے میں ڈاکٹر سییس راج الحسن صاحب اور انگاباد کے صدر محتمیم تعلیمات ہو کر آئے تھے ڈاکٹر صاحب بلا کے مردم شناس ہیں تھوڑی ہی دیر میں اور چند ہی باتوں میں آدمی کو ایسا پرک لیتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے پھر جیسا وہ آدمی کو سمجھتے ہیں وہ ویسا ہی نکلتا ہے کبھی خطہ ہوتے نہیں دیکھی ڈاکٹر صاحب تو ایسے قابل جہروں کی تلاش میں رہتے ہی ہیں فوراں ہی اپنے سائے آتفت میں لے لیا ڈاکٹر صاحب کا برطاؤ ان سے بہت شریفانہ اور دوستانہ تھا کر کے باق سے پانچ روپے مہانہ الانونس مقرر کرا دیا نواب برزور جنگ کے پاس ایک گھوڑا تھا وہ اسے بیچنا چاہتے تھے کلب میں کہیں اس کا ذکر آیا ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے گھوڑی کی ضرورت ہے میں اسے خرید لوں گا مگر پہلے نور خان کو دکھا لوں وہاں سے آ کر ڈاکٹر صاحب نے خان صاحب سے یہ واقعہ بیان کیا اور کہا بھئی اس گھوڑے کو دیکھاؤ کوئی عیب تو نہیں ہے خان صاحب نے کہا آپ نے غزب کیا میرا نام لے دیا گھوڑے میں کوئی عیب ہوا تو میں چھپاؤں گا نہیں اور صوبہ ڈاکٹر صاحب مفت میں مجھ سے ناراض ہو جائیں گے ڈاکٹر صاحب نے کہا تم خان خان وہم کرتے ہو کل جا کے ضرور گھوڑا دیکھ لو خان صاحب گئے گھوڑا نسل کا تو اچھا تھا مگر پانچوں شرعی عیب موجود تھے انہوں نے صاف صاف آ کے کہہ دیا اور ڈاکٹر صاحب نے خریدنے سے انکار کر دیا صوبے دار صاحب اس بات پر آگ پبولہ ہو گئے دوسرے روز مقبرے میں آئے باگ کا رجسٹر منگایا اور نور خان کے نام پر اس زور سے قلم کیجا کہ اگر لفظوں میں جان ہوتی تو وہ بلبلہ اٹھتے ڈاکٹر اور بھی جنزلا گئے ڈاکٹر صاحب ترقی پا کر ہیدر آباد چلے گئے ان کی خدمت کا دوسرا انتظام ہو گیا کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر صاحب نازی میں تعلیمات ہو گئے اور میں ان کی انائے سے صدر محتمم تعلیمات ہو کر اور انگباد آ گیا ڈاکٹر صاحب ہی نے مجھے نور خان سے ملایا اور ان کی سفارش کی ڈاکٹر صاحب نے انہیں آرزی طور پر دولت آباد میں مدرس کر دیا تھا میں نے آرزی طور پر اپنے دفتر میں محرر کر دیا وہ مدرسی اور محرری تو کیا کرتے مگر بہت سے مدرسوں اور محرروں سے زیادہ کارامت تھے ڈاکٹر صاحب نے جب باہ کی میرے حوالے کی تو خان صاحب کا الانس بھی جاری ہو گیا صفحہ نمبر 82 آلہ حضرت واغ دس بعد تخت نشینی اور رنگ آباد رونق افروز ہوئے تو یہاں کے خوش آب و ہوا کو بہت پسند فرمایا اور عظیم شان باہ لگانے کا حکم دیا یہ کام ڈاکٹر صاحب کے سپورٹ ہوا اور ان سے بہتر کوئی یہ کام کر بھی نہیں سکتا تھا ڈاکٹر صاحب کی مہربانی سے آخر اس باہ کے عملے میں خان صاحب کو بھی ایک اچھی سی جگہ مل گئی جو ان کی طبیعت کی مناسب تھی اور آخر دم تک وہ اسی خدمت پر لیکن خان صاحب میں بعض ایسی خوبیہ تھی جو بڑے بڑے لوگوں میں بھی نہیں ہوتی سچائی بات کی اور معاملے کی ان کی سرشت میں تھی خواہ جان ہی پر کیوں نہ بن جائے وہ سچ کہنے سے کبھی نہیں چکتے تھے اس میں انہیں نقصان بھی اٹھانے پڑے مگر وہ سچائی کی خاطر سب کچھ گوارہ کر لیتے تھے مستعید ایسے تھے کہ اچھے اچھے جوان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے دن ہو رات ہو ہر وقت کام کرنے کیلئے تیار اکثر دولت آباز سے پیدر آتے جاتے تھے کسی کام کو کہو تو ایسی خوشی خوشی کرتے تھے کہ کوئی اپنا کام بھی اس قدر خوشی سے نہ کرتا ہوگا دوستی کے بڑے پکے اور بڑے وزادار تھے چونکہ ادنا آلہ سب ان کی عزت کیا کرتے تھے اس لیے ان سے غریب دوستوں کے بہت سے کام نکلتے تھے ان کا گھر مہمان ذرائع تھا اور انگاباد خوش ہوا کرتے تھے بعض لوگ جو مسافر بنگلے میں آکر ٹھہر جاتے تھے ان کی بھی دعوت کر دیتے تھے بعض اوقات ٹولیوں کی ٹولیاں پہنچ جاتی تھیں اور وہ ان کی دعوتیں بڑی فیاضی سے کیا کرتے تھے اس قدر قلیل معاش ہونے پر ان کی یہ مہمان نوازی دیکھ کر حیرت ہوتی تھی ان کی بیوی بھی ایسی نیک بخت تھی کہ دفتن مہمانوں کے پہنچ جانے سے قبیدہ خاطر نہ ہوتی تھی بلکہ خوشی خوشی کام کرتی اور کھلاتی تھی خوددار ایسے تھے کہ کسی سے ایک پیسے کا روہ دار نہ ہوتے تھے ڈاکٹر مجھ سے تو انہیں خاص انس تھا میں کوئی چیز دیتا تو کبھی انکار نہ کرتے بلکہ کبھی کبھی خود فرمائش کرتے تھے مٹھاز کے بے حد شائق تھے ان کا قول تھا کہ اگر کسی کو کھانے کو میٹھا ملے تو نمکین کیوں کھائیں وہ اکثر کہا کرتے تھے نمکین کھانا مجبوری سے کھاتا ہوں مجھ میں اگر استطاعت ہو تو ہمیشہ مٹھاز ہی کھایا کروں اور نمکین کو ہاتھ تک نہ لگاؤں انہیں مٹھاز کھاتے دیکھ کر حیرت ہوتی تھی اکثر جیب میں گڑ رکھا کرتے تھے ایک بار میرے ساتھ دعوت میں گئے قسم قسم کے تکلف کے کھانے تھے خان صاحب نے چھوٹتے ہی میٹھے پر ہاتھ ڈالا ایک صاحب جو دعوت میں شریک تھے یہ خیال کر کے کہ خان صاحب کو دھوکا ہوا ہے کہنے لگے کہ حضرت یہ میٹھا ہے مگر انہوں نے کچھ پرواہ نہ کی اور برابر کھاتے رہے جب وہ ختم ہو گیا تو دوسرے میٹھے پر ہاتھ پڑھ آیا ان صاحب نے پھٹو کہ کہ حضرت یہ میٹھا ہے انہوں نے کچھ جواب نہ دیا اور اسے بھی ختم کر ڈالا جب کبھی وہ کسی دوست کے ہاں جاتے تو وہ انہیں ضرور میٹھا کھلاتے اور یہ خوش ہو کر کھاتے ہوتی تھی وہ بچوں میں بچے جوانوں میں جوان اور بڑھوں میں بڑھے تھے غم اور فکر کو پاس نہ آنے دیتے تھے اور ہمیشہ خوش رہتے تھے اور دوسروں کو بھی خوش رکھا کرتے تھے ان سے ملنے اور باتیں کرنے سے غم غلط ہوتا تھا آخر دم تک ان کی زندہ دلی ویسی ہی رہی ڈاکٹر سراج الحسن صاحب جب کبھی اور انگاباد آتے تو سٹیشن سے اترتے ہی اپنا روپیہ پیسہ سب ان کے حوالے کر دیتے اور سب خرچ انہی کے ہاتھ سے ہوتا تھا جانے سے پہلے ایک روز قبل وہ حساب لے کر بیٹھتے باس وقت جب بیدھا نہ ملتی تو آدھی آدھی رات تک لیے بیٹھے رہتے تھے ہر چند ڈاکٹر صاحب کہتے کہ خان صاحب یہ تم کیا کرتے ہو جو خرچ ہوا سو ہوا باقی جو بچا وہ دے دیا کرو زیادہ خرچ ہوا تو لے لیا کرو مگر وہ کہاں مانتے تھے جب تک حساب ٹھیک نہ بیٹھتا انہیں اتمنان نہیں ہوتا تھا چلتے وقت کہتے لیجے صاحب یہ آپ کا حساب ہے اتنا خرچ ہوا اور یہ اتنا بچا یا کچھ زیادہ خرچ ہو جاتا تو کہتے کہ اتنے پیسے ہمارے خرچ ہو ہیں صاحب یہ ہمیں دلوہ دیجے کبھی ایسا ہوا کہ انہیں کچھ شبہ ہوا تو جانے کے بعد پھر حساب لے کر بیٹھتے اور خط لکھ کر بھیجتے کہ اتنے آنے آپ کے رہ گئے تھے وہ بھیجے جاتے ہیں یا اتنے پیسے میرے زیادہ خرچ ہو گئے تھے وہ بھیج دیجے گا ڈاکٹر صاحب ان باتوں پر بہت جھنجلاتے مگر وہ اپنی وزہ نہ چھوڑتے تھے وہ حساب کے کھرے بات کے کھرے اور دل کے کھرے تھے وہ مہرو وفا کے پتلے اور زندہ دلی کی تصویر تھے ایسے نیک نفس ہم درد مرنجو مرنجان اور وزہ دار لوگ کہاں ہوتے ہیں ان کے بڑھاپے پر جوانوں کو رش کاتا تھا اور ان کی مستہدی کو دیکھ کر دل میں امنگ پیدا ہوتی تھی ان کی زندگی بی لاؤس تھی اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ کسی نہ کسی کام میں سرف ہوتا تھا مجھے وہ اکثر یاد آتے ہیں اور یہی حال ان کے دوسرے جاننے والوں اور دوستوں کا بھی ہے اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ کیسا اچھا آدمی تھا قومیں ایسے ہی لوگوں سے بنتی ہیں کاش ہم میں بہت سے نور خان ہوتے ہیں مولوی عبدالحق صفحہ نمبر 84 مشق سوالوں کی جواب لکھئے سوال نمبر ایک مصنف نے نور خان کو گدڑی کا لال کیوں کہا ہے سوال نمبر دو نور خان نے کمانڈرنگ آفیسر کی ریپورٹ کیوں کی اور اس کا کیا اثر ہوا سوال نمبر تین نور خان کی فرض شناسی کے کسی ایک واقع کو اپنے الفاظ میں بیان کیجے سوال نمبر چار قومیں ایسے ہی لوگوں سے بنتی ہیں اس جملے کی وضاحت کیجئے اسی کے ساتھ یہ سبق ختم ہوا گلزار اردو بھاگ دو کا دسویں پارٹ یہاں سمعبت ہوا اس کے بعد پارٹ گیارہ آتا ہے پارٹ پارٹ تی چی ای تی نسی ای تی